موسیقی موسیقی رات کو آدھکوری پر قیام کرنے کے بعد الہ صبح ہمارا سفر پھر شروع ہو گیا ایک مرتبہ پھر وہی جوش و خروش ماتاویچنوں کے جنگارے خوش فیلیاں شام گئے تک ہم اس مخصوص مندر تک پہنچ گئے ماتاویچنوں کے مندر سے پہلے بھیرو کا مندر آتا ہے جسے دیکھے بغیر آگے گزر جانا ہے کیونکہ ہندو مات تھالو جی کے مطابق اگر پہلے بھیرو کا مندر دیکھ لیا تو سب کی ایک قرائے پر پانی پھر جائے گا میں نے البتہ ضرور گزرتے ہوئے بھی اسے دیکھا پوجہ کی عذیتناک مرحلے کا آغاز ہونے والا تھا رات گئے پھر اشنان کا حکم ملا پہاڑیوں سے آنے والا پانی جو ہندووں کے عقیدے کے مطابق کی لاش پربت پر بیٹھے برہما کے ہاتھوں کی انگلیوں سے بے رہا ہے یہاں مختلف جگہ طلابوں کی شکل میں محفوظ ہے خیریت یہ گزری کہ یہاں خاصا رش تھا میں نے باقی لوگوں کو خواتین کی قطار میں کھڑا کر دیا اور خود دوسری طرف چلا گیا کہ جہاں رش کم ہوگا وہاں اشنان کر لوں گا اور اس طرح مجھے اس بہودہ رسم سے نجات مل گئی ورنہ میرے منجمت ہو جانے میں کوئی قصر باقی نہیں رہ گئی تھی اشنان کے بعد اب ماتا کے درشن کی باری تھی اس لیے بھی مشترکہ خواتین اور مردوں کی قطار میں کھڑا ہونا پڑتا ہے قریباً ایک گھنٹے کے جان لیوہ انتظار کے بعد پونم کے بعد میری باری آئی یہ مندر بھی بڑے پور اسرار طریقے سے بنایا گیا تھا دروازے سے اندر داخل ہونے کے لیے برفیلے پانی میں سے گزرنا پڑتا تھا جس کے بعد ایک چبوترے پر ایک مورتی جس کے سر پر سونے کا چھتر لگا ہے یہ چھتر سمرات اکبر نے رکھوایا ہے جس کے دونوں اطراف دو ہٹے کٹے کری اس صورت پجاری بیٹھے ہیں اور آنے والا یاتری ناریل اور حسب توفیق پیسے مورتی کے چرنوں میں رکھ کر اسے سیسنوائے گا جواب میں اس کو ناریل ایک آدھ پیسہ جس پر پجاری اپنے دانت کا نشان لگا دے گا ماتھے پر چندرہ تلک لگا کر پجاری آگے دھکیل دے گا جہاں سے اسے باہر نکلنا ہوتا ہے خدا خدا کر کے یہ مراحل پیتے ہوئے قریباً آدھی رات کے بعد ہم عبادت سے فارغ ہوئے اور سرائے میں چلے آئے نین تو برائے نام ہی تھی کیونکہ صبح تک بجنوں کے شور نے آنکھ نہ لگنے دی صبح ہم نے ماتا کی کنج کنجی وہاں مانگنے والوں میں تقسیم کی اور تمام رسومات سے فارغ ہو کر واپسی کے لیے رختے سفر بانتا واپسی پر بھیرو کا مندر اور ہاتھی متھا سے گزرتے خدا خدا کر کے کٹرا پہنچے سفر کے ہر لمحے کو پونم کی قربت نے حسین بنا دیا تھا کشمیر کے حسن پر نظر جاتی تو دل محسوس کر رہ جاتا الہی کب اس خطہ جنت نظیر کے مقین آزاد فضاؤں میں سانس لے سکیں گے کٹرا سے روانگی سے پہلے ماتا جی نے مجھ سے علیدگی میں بات کرنے کے لیے کہا میں حیران تھا کہ انہیں ایسی کیا پرائیویٹ بات کی ضرورت پیش آ گئی ہم دونوں مندر سے نکل کر اپنے آشرم کے کمرے میں آ گئے جبکہ موسی جی اور پونم پروگرام کے مطابق وہیں رہ گئیں بیٹا کچھ عرصے سے میں محسوس کر رہی ہوں کہ پونم تم میں خاصی دلچسپی لیتی ہے وہ میری بیٹی تو نہیں لیکن تم نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ مجھے بیٹیوں سے بڑھ کر عزیز ہے مجھے علم نہیں کہ تمہارے اس کے متعلق کیا جذبات ہیں بابو جی لا بالی آدمی ہیں وہ تم سے شاید کبھی بات نہ کر پائیں بیٹا میں نے دونوں پرکاشوں کو ہمیشہ ایک ہی سمجھا ہے تم ہمارے لیے اتار بند کر آئے ہو اگر تم پونم سے ویاء کرنا قبول کر لو تو میرا اگلا جیون سبل ہو جائے گا انہوں نے بغیر تمہید باندے بڑی شفقت سے سیدھی سادھی بات کر دی جیسے جیسے وہ بولتی جا رہی تھی مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے اندر آری چل رہی ہو ماتا جی نے مجھے بڑے عذیتناک امتحان میں ڈال دیا تھا مجھے ٹریننگ کے سارے سبق بھول گئے انہیں اسی لہجے میں دو ٹوک جواب ملنا چاہیے تھا چند لمحوں تک میں سوچتا رہا بل آخر مجھے ایک فیصلے تک پہنچنا ہی پڑا ماتا جی پونم سید ویاب میرا سو باگیا ہے لیکن میری خواہش ہے وہ آپ نے پڑھائی جاری رکھے کم از کم اہمے کر لے اس اصناع میں ممکن ہے میرے پتہ جی کا دل بھگوان میری طرف پھیر دے میں نے گول مول سی بات کی اس کا مطلب ہے تمہاری طرف سے ہاں سمجھوں انہوں نے بڑے پر امید لہجے میں کہا آپ میرے ساب کچھ ہیں آپ کے حکم کی سرطابی میں کیسے کر سکتا ہوں میں اس کے علاوہ اور کیا کہتا ماتا جی نے بے اختیار مجھے سینے سے لگا لیا ان کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو جاری تھے میں اندر ہی اندر کٹ کر رہ گیا قدرت نے اپنے بیانک علمیہ کا آغاز کر دیا تھا اور مجھے اس سے بہرحال گزرنا تھا موسی جی اور پونم کو انہوں نے یہ خوشخبری فوراں ہی سنا دی تھی کتنی خوشی ہوئی تھی بے چاروں کو یہ جان کر کہ میں نے ہاں کر دی ہے میں نہ کہتی تھی کہ یہاں سے مانگنے والی ہر منت پوری ہوتی ہے پونم نے خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے مجھے گھر پہنچتے ہی کہا گھر واپس آئے تو بابو جی نے ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا بگوان کا شکر ہے کہ تم لوگ مکمل واپس آ گئے ہو انہوں نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا دو روز تک میں نے رائے کورٹ میں ہی قیام کیا اس سسنا میں صرف ایک مرتبہ اپنا پیغام آگے پہنچانے کے لیے ہی گھر سے باہر نکلا تھا اگلے روز منگل تھا اور وہ دن جسے نکسل باڑیوں نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے چننا تھا میں نے گھر بتا دیا تھا کہ میں اپنے ایک دوست سے ملنے جالندر جا رہا ہوں یار منگل ذرا منحوس دن ہوتا ہے ایک آدھ روز بعد چلے جانا بابو جی نے مجھے روکنا چاہا آپ کو کمیونے سٹوکر ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے بابو جی میں نے مسکرا کر ان کو ٹال دیا جالندر جانے سے پہلے میں پرقائش سے ملا بزنس کے معاملات پر بیس اور سورن سنگھ سے ملنے کا کہہ کر جالندر چلا گیا سورن سنگھ نے مجھے ہاتھوں ہاتھ لیا میری اچانک آمد سے وہ بہت خوش ہوا رات میں نے اس کے ہاں قیام کیا اور صبح مارکیٹنگ کا بہانہ کر کے پولیس کپتان کے دفتر کی طرف چل دیا میں دفتر کے سامنے بنی کنٹین میں بڑی بیچینی سے آنے والے واقعات کا منتظر تھا ابھی تک وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا پھر میں اچانک چونک پڑا مجھے امریک سنگھ کنٹین کے ایک کونے میں جہاں خاصا راش تھا کھڑا نظر آیا اسی اثناء میں پولیس کپتان کی جیپ بھی آتی دکھائی دی امریک سنگھ آہستہ آہستہ کنٹین کی دوسری طرف کھسک رہا تھا جہاں سے جیپ کو گزرنا تھا میرے دل کی دھڑکنیں بے کابو ہوتی جا رہی تھی اچانک مجھے اپنی دھڑکنیں رکتی محسوس ہوئیں ایک پولیس تھانے دار امریک سنگھ کی طرف بڑھ رہا تھا شاید اس نے امریک کو پہچان دیا تھا کیونکہ اکثر پنجاب کے پولیس افسران اسے جانتے تھے تھانے دار کو اس کی وہاں موجودگی نے مشکو کر دیا تھا گوہ کہ ان دنوں امریک سنگھ کو ازادی مجسر تھی پھر بھی تھانے دار نے اپنا شاک رفع کرنا ضروری جانا امریک کو بھی شاید اس کی آمد کی خبر ہو گئی تھی کیونکہ وہ مختلف لوگوں کی آرڈ میں آہستہ استہ دوسری طرف کھسک رہا تھا تھانے دار نے کارکردگی دکھانے کے چونک میں اسے للکارا اور ٹھہرنے کے لیے کہا امریک سنگھ مڑا اور دوسرے ہیلمیں دو گولیاں تھانے دار کے سینے میں پیوست ہو گئیں اس کی فیرنگ اور نشانہ قابل دات تھا کنٹین میں افرا تفری پھیل گئی پولیس کے علاوہ عام لوگوں کو بھی ابھی تک معاملے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی لوگ ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے میں بھی بھاگنے والوں کے حجوم میں شامل تھا یہ الگ بات کہ ابھی تک میری نظریں امریک کو تلاش کر رہی تھی جو نہ جانے کہاں قائب ہو گیا تھا پولیس کپتان ابھی جیپ کے نزلی کی پہنچا تھا اور معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کنٹین کے ایک کونے میں ایک میز کی آڑ میں چھپا امریک سنگ بہر نکلا اس نے کپتان کو زوردار گالی دے کر اپنی طرف متوجہ کیا اور اس سے پہلے کہ دوسرے پولیس اہلکار اس کی مدد کو لپکیں باقی چار گولیاں اس نے چند لمحوں میں اس پر خالی کر دی پولیس کپتان اولٹ کر دوسری طرف جا گرہ اس کی وردی خون سے رنگین ہونے لگی تھی امریک سنگ نے حجوم کے مخالف سے مت چھلانگ لگائی لیکن اب پولیس اس کے تاکب میں تھی ابھی بمشکل اس نے کچیری کا دروازہ ہی عبور کیا تھا جب بھاگتے ہوئے اس پر فیرنگ کرنے والے ایک حوالدار کی گولی اس کی پسلی میں لگی امریک سنگ تڑپ کر دوسری طرف جا گرہ لیکن چند ہی سیکنڈ بعد اٹھا اس کا ہاتھ اپنا کپڑوں میں چھپی کوئی چیز ٹٹولنے لگا تاکب کرنے والے نے یہی سمجھا کہ وہ کوئی خطرناک چیز نکال رہا ہے اب پولیس اسے مولد دینے کے لیے تیار نہ تھی ایک ہی وقت میں دو اطراف کی فیرنگ نے اسے بھون کر رکھ دیا میں دل ہی دل میں اس کی جوان مردی کی داد دیئے بغیر نہ رہ سکا حقیقتاً اس کے کپڑوں میں ایک خالی پسٹول تھا جس سے وہ کسی کا کچھ نہیں بگار سکتا تھا لیکن اسے علم تھا کہ ایک مرتبہ زندہ قابو آ گیا تو پولیس اپنے رویتی تھارڈ ڈگری تشدد کے ذریعے اس سے زبان کھولنے پر مجبور کر دے گی شاید اسی لیے اس نے پولیس کو دوخہ میں ڈال کر مرنا قبول کر دیا کہ اپنا راز بھی اپنے ساتھ ہی لے گیا چینمنٹ کے اندر ہی پولیس نے کچیری کے چاروں سے مت گھرہ ڈال دیا تھا ایس پی کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا جہاں وہ اپریشن تھیٹر میں پہنچنے سے پہلے ہی مر گیا جبکہ تھانے دار سوہن لال موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا ایسے خطرناک مواقع پر موجودگی اصولاً غلط تھی تربیت کے مطابق مجھے بیڑ بار اور انگامہ خیز جگہوں سے ایتناف برتنا چاہیے تھا لیکن اسے میرا بے پناہ تجسس کہہ لیجئے کہ میں نے وہاں سے اب اس وقت تک ہٹنا پسند نہ کیا جب تک پولیس اس کی لاش کو اٹھا کر نہیں لے گئی جب میں واپس سورن سنگھ کے پاس جا رہا تھا تو میرے ذہن میں بابو جی کے بارے میں کئی طرح کے خطرات سر اٹھا رہے تھے لیکن ایک انہونی طاقت مجھے احساس دلا رہی تھی کہ اس مطابق کمیونسپ نے آنے والے واقعات کی فوراں پیش بندی کر لی ہوگی اور پولیس کبھی اس تک نہ پہنچ سکے گی اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اپیسوڈ کا اختتام ہوا کہانیگر چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاں کہ ہارانے والی نیو ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے شکریہ موسیقی